ایک انجانگو کی دیدہ دلیری جس نے اپنے دشمن کو عبرتناک سزا دی سنیری انگوٹھی ماما میرے سکول کی چھٹیاں ہوتے ہیں سیرو تفریح کرنے چلیں گے دانیال نے ماں سے فرماش کی ہاں اور کسی ایسی جگہ جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہو ہموشی کا عالم ہو فخر صاحب نے بیٹے کی آمیں آمل آئی سچ کہتے ہیں آپ شہر کی زندگی میں تو ہر وقت شور و غلپ بھر پر رہتا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ عجیب ہی ہوتا رہتا ہے ہم تو رہتے بھی کراچی میں ہیں جہاں ہر وقت بندے کو اپنی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں میسیس فخر کراچی کی پرشان کون سو تیار سے سچ میں پرشان ہو گئی تھی چلیں جی تو پھر ڈن ہو گیا جس دن دانیال کو اسکول سے چھٹیاں ہوگی اس دن ہم بھی چھٹیاں منانے جائیں گے فخر صاحب گرم جوشی سے بولے پاپا میں سوچ رہا ہوں اس پار کسی جنگل میں چلیں گے بہت مزائے گا نوالا جباتی ہوئی دانیال نے اپنی رائے سے نوازا نہیں نہیں بیٹا اللہ معاف کرے مجھے تو جنگل کا نام سن کر ہی ڈال لگتا ہے بیگم فخر جنگل کا نام سن کر ہی حب زیادہ ہو گئی موما کچھ نہیں ہوتا یہ تو فلم و ڈراموں میں ہوتا ہے بڑا سا شیر آ گیا خونہار اثر تھا ہا ہا دانیال ہستے ہوئے کہنے لگا جنگل میں جوپڑی جوپڑی میں خوبصورت لڑکی ہا بہت فلمیں دیکھنے لگے دانی فخر صاحب نے اپنے بیٹے کے کان مروڑے امبر کچھ نہیں ہوتا دانیال کہہ رائے تو اس بار جنگل ہی چلتے ہیں فخر صاحب امبر کو بنانے کی کوشش کرنے لگے ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ڈال لگ رائے امبر خوبزہ دوئی اما تیاری شروع کریں دانیال نے حتمی فیصلہ سنایا جی جو حکم جناب پلیز بیگم میری دوربین بھی رکھتے نا درختوں پر چڑھ کے سارے جنگل کا نظارہ کروں گا فخر صاحب نے تنبیہ کی اوف اس بار جنگل کے جنگل جانوروں کو دیکھوں گا کتنا مزہ آئے گا اچھا میں ایسا کرتا ہوں ایک کاپی اور پنسل بھی رکھ لے دوں سب کچھ لکھتا رہوں گا اور ہر چیز کی تصویر بھی بناوں گا دانیال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ہر طرف پانی پانی پرسکون ماول بارش کے کترے ہلچل مچاتے فخر صاحب گاڑی چلا رہے تھے اچانک بادل زور سے گرجنے لگے اور گاڑی ایک دم سے رکھ گئی امبر نے گبرا کر فخر کو دیکھا اوف پاپا اتنی بارش دانیال پر کرماند ہوا گاڑی کو کیا ہو گئے پرشان ہوتے ہی فخر نے اپنے آپ سے سوال کیا مجھے بہت ڈال لگ رہا ہے امبر توانسی ہوئی پاپا کو دیکھیں ایک گھر دانیال نے انگلی سے اشارہ سے باپ کو بتایا ہم اس گار میں نہیں جائیں گے امبر نے فیصلہ سنایا اس حصنا میں ایک شیر باگتا ہوا ان گار کی پاس سے گزرا شاید بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا شیر دیکھ کر گاڑی میں بیٹھے تینوں افراد کو موت سار پر منڈلاتی دکھائی دی پلیز فخر صاحب میری بات مانے اور امیہ بھی اور اس وقت یہاں سے نکلنا چاہیے مسیس فخر رو دینے کو تھی امبر ہماری گاڑی حراب ہو گئی ہے کیا کروں فخر صاحب بے بست ہے پاپا اس گار میں کوئی رہتا ہے دیکھیں کھڑکی سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے دانال کی بات سنتے ہی امبر میں ایک نئی جان آ گئی اور دانال کی انگلی کو سمت دیکھنے لگی تینوں نے اس گار میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور تینوں گاڑی سے باہر نکل گئے فخر کوئی سمان نہیں نہیں یا رہنے دے پھر لے جائیں گے فخر دانال کی انگلی پکڑے چلنے لگا امبر کے دروازہ بند کرنے اور اینڈ بیک اٹھانے تک دونوں کافی دور چلے گئے تھے امبر نیچے قدم رکھتی ہے تو اسے پاؤں کے نیچے نرم اور ملائم چیز محسوس ہوتی ہے تو خوف کے مارک کے موں سے بے ضرر چیخ نکل جاتی ہے جب اسے اپنے پاؤں کے نیچے ایک بہت ہی بڑا اور لمبا سامپ نظر آتا ہے فخر ساساں امبر کے الفاظ نکلنا مشکل ہو رہے تھے کھڑکی میں موجود لڑکی آستے ہوئی کہتی ہے آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا دانال کے گنٹی کے بجانے پر ایک خوبصورت لڑکی دروازے پر نمودار ہوئی اسے دیکھ کر تینوں حیرت زدہ رہ گئی اتنی پیاری اور رسین لڑکی وہ بھی تنے تنہا سامپوں شیروں اور خونہوار درندوں والے جنگل میں یہ تو سچی کسی فلم کا سین لگ رہے تانیال دلی دل میں خوبزدہ ہوا آئیں اندر وہ لڑکی بغیر کوئی سوال جواب کی یہ دروازہ کھولتی ہے اور اندر آنے کی دعوت دیتی ہے جو کہ ان تینوں کو کافی مشکوک لگتا ہے مگر کیا کرتے اس وقت اس کٹیا کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی تینوں افراد اندر سہمے ہوئے تھے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ایک عجید سی خوشبو دل و دماغ کو مدوش کر دے گئے گھر نے ایت خوبصورت اور عجید سے ترد کا بنا ہوا تھا تینوں ایرانی سے ادھر ادھر گھوم کے سارے گھر کا جائزہ لینے لگے آپ تشریف فرمائیں میں پانی لاتی ہوں حقے میں اس بانی نبانے میں نامعلوم عسین دوشیزر کے چند میں چلے گئے یا اللہ خیر وقفے وقفے سے امبر کے موں سے نکر رہا تھا امبر عوضرہ یہ اللہ پر بروسہ رکھو کچھ نہیں ہوتا دیکھو تو کس قدر خوبصورت کارے اس میں حسین لڑکی بھی ہے فخر نے امبر کا خوف دور کرنے کے لئے کہا لڑکی سرخ رنگ کا و خون جیسا گھڑا شربت پیش کر دیئے پہلا گونٹ پرتے ہی امبر کا دل مت لانے لگا اور گلاس سامنے پڑے ٹیبل پر آتے دیئے یہ یال فخر کے ساتھ ہوتا ہے ماں باپ عیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگے بہت مزے کا شربت ہے مماں آپ تو ہر وقت دودھ پلاتی رہتی ہیں جلدی بڑا ہو جاؤں یہ شربت مزے کا ہے دانیال کے الفاظ اور ماں باپ کے سماعتوں پر بم کی طرح گرے کاش پارش رکھ چاہے تو ام باپ اسی کا روک کریں امبر نے کہا اب آپ لوگ آرام کریں میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتی ہوں لڑکی سیڑھیاں چڑھنے لگی نہیں آپ صاحبے کی کمرے میں سویں گے ایک رات کی تو بات ہے امبر مزید رسک نہیں لینا چاہتی تھی فخر تو تھکا ہوا تھا بستر پر پہ جمعان ہوتی نین کی وادی میں چلا گیا لیکن امبر کو سکون نہیں ملا کمرے میں ایسے اپنی سانس باندھ ہوتی وہ محسوس ہونے لگی تو لانچ میں آ گئی امبر کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر لڑکی امبر کے پاس آ بیٹی کیا نام ہے تمہارا امبر نے پوچھا پلوشہ لڑکی نے مسکراتے ہوتا اکیلی رہتی وہ امبر نے سوال اٹھایا پہلی رہتی تھی مگر آپ نہیں پلوشہ مسکرائی کب سے رہ رہی ہو اور کیوں رہ رہی ہو ماں باپ بین بائی سب کہاں ہیں امبر کے آواز پر مدوشی سچانے لگی سب سوالات کے جواب دوں گی پلوشہ دوپٹے کا پلو لے راتی اولان اس سے باہر چلی گئی یا اللہ خیر نہیں مدوشی میں امبر کے ہوتھوں پر ورک کر رہی تھی آنٹی کیا میں بھی اس جولے کے مزے لے سکتا ہوں پیپل کے بڑے سے درخف کی نیچے پریوں کی طرح جولہ جولتی پلوشہ کو دیکھ کر دینال کا دل مچلا کیوں نہیں پیارے ضرور مگر ایک شرط ہے یہ جو انگوٹھی پہنی ایسے اتار کر کہیں دور پھینک دو اپنی ماما پاپا کو مت بتانا کہ آنٹی نے ایسا کہا انگوٹھی اتار دو پھر دیکھنا میں تو میں اپنی گود میں بٹھا کر جولی دوں گی پلوشہ دینال کو انگوٹھی آگے کرنے کے لئے کہا پلوشہ دینال کی انگوٹھی کے آگے بے بس تھی یہ اتنی طاقتور تھی کہ اگر اس کا ذرا سالامہ پلوشہ کو لگ جائے تو وہ جل کر راگ ہو جائے گی یہ انگوٹھی آنٹی نہیں آنٹی سوری یہ مقدس انگوٹھی ہے مجھے ہر مشکل سے بہابر رکھتی ہے میری مددکار مقدس انگوٹھی ہے میں یہ نہیں اتار سکتا یہ میری دادا نے خاص طور پر میرے بات کے حفاظت کے لئے دیئے اس انگوٹھی کی برکت سے ہم چڑیل پری جادو کی اثر سے محفوظ ہے انشاءاللہ دینال نے فرات محبت سے چھوکر انگوٹھی چھوم لی جبکہ بلوشہ ترملا کے رہ گئی اسے اپنے خواب کی تعبیر ملنے سے مشکل نظران لگی فخر تم مشکل میں ہو یہاں سے نکلو پخر کے بابا مجھے سنفرشتہ بنے خواب میں جل ملائے امبر کانٹو کی سیج پر کیسے سو گئی میری بچی اٹھو یہ وقت ارام کرنے کا نہیں ہے جلدی کرو نہیں تو یہ پلوشہ چڑیل تم سب کا خون پینے کو بے قرار ہے دانیال کی انگوٹھی اتروانے کے در پر یاد رگو اگر وہ انگوٹھی اتر گئی تو تم سب مارے جاؤ گے امبر کے خواب میں اس کی والدہ مترمہ سے نیند سے جگانے میں کوشی کر رہی تھی بیٹا یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے ہرموش کل میں آپ کا ساتھ دے گی کوئی جن روح یا آتمہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی یہ تمہارے پاس آئے گی تمہیں آتھ لگائے گی تو جھل جائے گی پیر کرامت علی صاحب کے الفاظ دانیال کے کانوں میں گونجے میں میں کیا کروں فخر صاحب گیری نیند سے اٹھے سوچ رہے تھے امی میرے خواب میں آئی تھی امبر کے الفاظ فخر کے کانوں کی زینت بنے بہت بڑا خطرہ ہے یہاں جان کا خطرہ پلوشہ چڑے لے آتمہ فخر نے امبر کو دیکھا امبر نے بات سمجھنے کہ ہاں میں گردن علائی کیسے نکلیں گے یہاں سے دانی کھا آئیں فخر نے دانی کی تلاش میں نظریں گمائی وہ پلوشہ سے کانی سن رہا تھا میں یونیورسٹی جاتی تھی بہت خوش و خرم زنگی گزارتی تھی ماں باپ سب بھی بہت پیار کرتے تھی اسی چیز کی کمی نہ تھی خب اچھا تھا مگر مگر پھر وہ آ گیا پلوشہ کے غصے سے نتنی پھولی کون کون آ گیا پلوشہ امبر پلوشہ کانی سننے تیز کے قریب آبیٹھی وہ اس کا نام عظیم تھا اس کے ساتھ اس کا بھائی نائیم ہاں نائیم نام تھا اس کا پلوشہ کے چیرے کے تاثرات بدلنے لگے دونوں بھائی یونیورسٹی میں ہی میرے ساتھ پڑھتے تھے مگر نائیم نے میری طرف محبت کا جال پھینکا اور میس میں گرفتار ہو گئی دونوں آنٹھوں سے اس نے اپنا سر تھام لیا جیسے اپنے کیے پر شرمنتہ ہو یہ ہی جنگل تھا بہانے سلے کا رایا تھا میں محبت کی آنڈی آنکھوں پر پٹی باندھے اس کے ساتھ چل پڑی کانوں کی لوئی سرخ انگارہ ہو گئی ہم لڑکیاں بھی کتنی نہ سمجھ ہوتی ہیں پیار کے دو پول وہ بوکے اس بوک کے آتوں میں مجبور ہو کر ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں امبر کرسی سے اٹھنے کو ٹرٹیل نے لگی بیچینی سے اس کی انگ انگ سے واضح تھی میں ہوں میں ہوں اچانک سے بیلی کی آمد سب کی توجہ جو کا مرکز بنی اس خبیس نے اپنے بائی اور دوستوں سے مل کر مجھے تار تار کیا کہیں کا نہ چھوڑا مگر ایک دن ایک دن میں نے وسکی کی بوتل اس پر چڑک کر اس کو آگ لگا دی آو دکھاتی ہوں وہ میں وہ یہی تھی اکیلی تو نہیں رہتی تھی پلوشہ نجانے کس کیفیت میں تھی جو اپنے آپ پر بیٹی سنا رہی تھی اس نے بند دروازہ کھولا جہاں ایک لڑکی کے ساتھ ساتھ آٹھ لڑکوں کے پنجرے پڑی ہوئے تھے تافن زدہ کمرہ امبر فخر اور دانی فوراں باہر نکل آئے سب لوگ کہانی سننے میں مگن تھے اچانک سے امبر کو کمرے میں کھینچا فخر فخر دانی دار دانی بند کمرے سے امبر کی چیہیں سنائی دینے لگی بہت بوک لگی تھی کسی کی آواز سنائی تھی اس کے ساتھ یہ امبر کی چیہیں آنا بند ہو گئی دروازہ کھلو دروازہ کھلو فخر اور دانی دروازہ توڑنے کی کوشش میں تھے کہ اچانک سے دروازہ کھل گیا اور دانی کے اوپر امبر کا بے جان وجود آ گیا جبکہ اس بار پلوشہ کی گید میں تھی اور پھر سے دروازہ بند ہو چکا تھا دانی باگ جاؤ جاؤ بیٹا فخر کی آواز سنائی تھی باگ جاؤ دانی ماں کی لاش نے فریاد کی میری ماما میرا بابا دانیار روانسہ دانیار دانی انگوٹھی سے آواز آئی اس کے گھر کو جلا دینا ورنہ تمہارے ماں باپ بھی بوت پریت کا روپ اختیار کر لیں گے آگ کیسے لگائیں دانیار نے ماں کی ساکت وجود کو ایک طرف رکھا اور انگوٹھی سے پوچھا گاڑی سے پیٹرور نکال کر چھڑکو اپنی انگوٹھی پلوشہ کے وجود پر پھینک دینا جل کے ہستہ رہ جائے گی پس دیان رکھنا نشانہ چھوکنا نہیں چاہیے یہ سمجھ لو یہ پیلہ اور آخری موقع ہے تمہاری انگوٹھی کیا ہوتے ہی ہو تمہیں اپنے قبضے میں تو کیا چھو بھی نہیں سکتی تم چاہو تو جان بچا کے یہاں سے نکل سکتے انگوٹھی سے نکلنے والی مقدس روشنی اور آوازیں مسلسل اسے اگاہ کر رہی تھی پلوشہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ دانیال روتا ہوا میرے لاد اٹھانے والے میرے باپ باپ چلاتے ہوئے یہ اس دنیا فانی سے کتنی عذیت یہ تمہیں پلوشہ چڑیل میرے بابا کو چھوڑو بند دروازہ بچاتے ہوئے دانیال سب سے پایا انبر کے بعد فخر کا ڈانچہ دانیال کی طرف چھال دیا گیا پلوشہ بکھرے بال اونٹوں سے بیتے خون اور لمبے لمبے ناخنوں اور راتوں کے لئے دانیال کی طرف پڑی ہاں ہاں ایک اور کہانی سنو گے بچے اپنے ماں باپ کی کہانی ہاں پلوشہ خوفناک اسی سے ہوئے دانیال سے کہنے لگی بلکل ٹھیک یا تم اس لائق تھی کہ تمہیں نوچ نوچ کے کھایا جاتا دانیال خود سے چلایا جبکہ اس کے الفاظ پلوشہ کو آگ لگ گئی اگر میں عظیم کی جگہ ہوتا تو میں کتوں کے آگے بھی ڈال دیتا اور کتوں سے بھی نوچواتا باپ کے بے جان وجود کو دانیال نے ماں کے قریب رکھا تو بھی مرے گا بے غیرت پلوشہ اپنے اصل چڑے کے روپ میں آ چکی تھی لمبا ترنگا وجود کالے کالے بال ایک آت میں ہون کا پیالہ پکڑے جبکہ دوسرے آت میں ہنجر پکڑے ہوئے چلائی تو بھی مرے گا مرے ہوئے کو تم کیا مار ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کی لاش اٹھائی ہو تم اسے زندہ کہتی ہو دانیال نے چلاکی سے اپنی تلسماتی مقدر سنگوٹھی اتار کر اللہ کا نام لیا اور پلوشہ کی طرف اچھال دی مقدر سنگوٹھی پلوشہ کے سینے پر لگی اس کا لمبا ترنگا وجود آستہ آستہ گٹنا شروع ہوا حتیٰ کہ گٹتے گٹتے ایک چوئے کے مائند ہو گیا پھر اچانک سے اس کے وجود نے ایک لڑکی کا روپ دار لیا اور ماتم چیوہ وہ ہر بلاند ہوئی نئی عظیم نئی مجھے چھوڑو مجھے جانے دو عظیم مت کرو ایسا پلوشہ کے دل علا دینے والی چیہیں دانیال کے دل کی رہت بن رہی تھی اور اس کے وجود کو اپنی آنکھوں سے جلتا دیکھ رہا تھا ماں باپ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دانیال افسوس سے تمہاری یہ انگوٹی تمہارے ماں باپ کی حفاظت نہ کر سکی دانیال روتا ہوا واپس آیا اور گاڑی سے پیٹرول کی بوتن نکال لیا شاید میرے بدلہ لینے سے ہی میرے ماں باپ کی روح کو سکون مل جائے مگر کسی دوسری کی دنیا تو نہیں اجڑنے دے سکتا مجھے مشکل فیصلہ کرنا ہوگا اس گھر کو آگ لگانی ہوگی گھر پہ پیٹرول چھڑک کر ماچس لگا دیا اپنے ماں باپ کی روح کی سکون کے لیے ہاتھ فضاء میں بلند کیا اللہ یا اللہ میرے ماں باپ آنسو کا گولہ دینال کے گلے میں اٹک گیا میرے ماں بابا دینال نے نم آنکھوں سے جلتا گھر دیکھ رہا تھا سب چھن گیا میں لوٹ گیا جنگل کی سیر میں ہی پڑی میں برباد ہو گیا بوجل کا دم اٹھاتا ہوا گاڑی کے جانب بڑا سوری ماں بابا کاش میں آپ کی حفاظت کر سکتا سوری بابا گاڑی کے قری آ کر دور سے ایک الودائی نظر جلتے گھر کی جانب ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی حراب گاڑی ایک دم سے فراتے برتی جنگل سے وائر نکل پڑی میرے ماما میرے بابا افسر تر دل محیوس حالت میں اپنی فرماش پر پشمان گھر کی دیلیس پر آ گرا کاش میں جنگل دیکھنی کی ہوائش نہ کرتا کاش میں وہاں کبھی نہ جاتا مالی بابا کے سینے سے لگتار زارو کتار رونے لگا سچی کہتے ہیں کبھی کبھی ایڈوینچر بہت بڑے نقصان کی وجہ بنتے ہیں اس سفر نے دانیال سے ماں باپ کی چھاؤں چھینی اور تلسماتی انگوٹھی بھی اسے خوشی تھی کہ اس نے بہت سے گھرانوں کو پلوشہ نامی چڑیل کا نوالہ بننے سے بچا لیا مالی بابا کی گود میں سار رکھے جب دانیال کی آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا فخر انبر دادی دادا نانی نانا اور نانا سب اسے سرا رہے تھے اسے ننہ جانباز کہہ رہے تھے تو اسے گویا اس نے سفر نے دانیال کو نئی پیچان دی ننہ جانباز شکریہ امی جان شکریہ بابا صبح آنکھ کھلی تو دانیال نے ماں باپ کے لیے فاتح خانی کی انتیاری شروع کر دی کیونکہ اب ننے جانباز کو بڑے بڑے مشکل کام خود ہی کرنے تھے کہانی اچھی لگے ہو تو لائک اور سبکرائب ضرور کریں اور کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی کہانی اور مزدار کہانیاں سننے کے لیے سبکرائب ضرور کریں شکریہ